ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ہمارا یہ فرٹیلائزیشن اور لاپارٹ ختم ہونے جا رہا ہے یعنی آلموسٹ ہمارا ہیومن ریپروڈکشن ختم ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے آج ہم لوگ میکنیزم آف فرٹیلائزیشن دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے میل ریپروڈکٹیو سٹرکچر فی میل ریپروڈکٹیو سٹرکچر گیمیٹ کیسے بنتا ہے یہ ساری چیز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرٹیلائزیشن میکنیزم آف فرٹیلائزیشن جس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اتنا تو کلیر ہے کہ میل گیمیٹ جو ہے جو سپرم وہ میل آرگنیم سے آ رہا ہے اور فی میل گیمیٹ جو ہے وہ فی میل فی میل انڈیویجول بنا رہا ہے تو اب دونوں کو ملنا ہے تو یہ جو فرٹیلائزیشن کا پروسس ہے یہ اتنا سیمپل پروسس نہیں ہوگا اور اس کا مطلب فرٹیلائزیشن بھی کئی سٹیپس ہوں گے تو آئیے ہم لوگ ذرا اس فرٹیلائزیشن کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اوکے سو لیٹس سٹارٹ فرٹیلائزیشن فیوزن آف میل اینڈ فی میل گیمیٹ میل گیمیٹ یعنی سپرم فی میل گیمیٹ یعنی یوم فیوزن آف میل اینڈ فی میل گیمیٹ اس کال فرٹیلائزیشن ٹھیک ہے تو میل اور فی میل گیمیٹ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا ہے بڑا لمبا چوڑا پروسس ہے اور آل ملا کے بہت ہی کمپلیکس پروسس ہے تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے فیوزن آف میل اور فی میل گیمیٹ is known as فرٹیلائزیشن اور آل پروسس اوکے ان ہیومن فرٹیلائزیشن takes place in اور near the ampula of the fallopian tube آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک جو ہے وہ secondary oocyte stage میں جس وقت وہ میٹا فیز میں فسا ہوا ہے وہ ovulation ہو چکا ہے وہ فیلوپین tube میں آ گیا ہے فیلوپین tube میں ampula تھوڑا پھولا ہوا ریجن ہے تو جنرلی فرٹیلائزیشن وہیں پر ہوتا ہے جب ایک وہاں ہوتا اس دوران اگر سپرم آ گیا تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گا اوکے سو جی یاد رکھئے گا کہ فرٹیلائزیشن ہمیشہ فیلوپین tube میں ہی ہوتا ہے اور بیتیکل ہی زیادہ تر یہ ampula ریجن کے ہی آس پاس ہوتا ہے اوکے it takes place immediately after ovulation جیسے ہی ovulation ہوگا اس کے بعد اگر سپرم available ہے تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گا تو اب ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں فرٹیلائزیشن کی پوری پروسس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو چار بھاگ میں بات دیتے ہیں فرسٹ ون is کیپیسیٹیشن سیکنڈ is ایکروسومل رییکشن تھرڈ ون is کارٹیکل رییکشن اور سینگیمی تو آئیے چاروں پروسس کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے مجھے امید ہے آج کے ٹاپک میں آپ کو بڑا مزا آئے گا نمبر ون کیپیسیٹیشن کیا ہے اس کو میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ویجائنا اوکی اب یہ میں ڈائیگرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیزر سے تو یہ سپرم ویجائنا میں ڈیپاؤزیٹیڈ ہے اور ovulation ovary میں ہو رہا ovary سے ovulation ہوا اور egg پہنچ گیا فیلوپین ٹیوب میں یعنی سپرم کو اب یہاں سے کیونکہ سپرم موٹائل ہے ovary مومنٹ جو ہو رہا وہ فیلوپین ٹیوب کے سیلیا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ادھر سے سپرم ڈیپاؤزیٹ ہوا اسپرم کو یہاں سے ویجائنا سے لے کر اسپرم کو جانا ہے فیلوپین ٹیوب تک یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ اسپرم کو ہوتا جائے گا وہ ختم ہوتے جائیں گے تو جب یہ اسپرم آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں سر ویکل کینال کے پاس یہاں پہ ڈوٹ کر کے کچھ بنایا گیا ہے میوکس پلگ جو ہے جس وقت ovulation ہو رہا ہے اس وقت menstrual cycle کا بیج والا بھاگ ہے تو اس وقت میوکس کا پلگ ہو جاتا ہے یعنی کچھ میوکس ڈیپوزٹ ہو جاتے تو سب سے پہلے تو ویجائنا کے اسپرم کو میوکس پلگ کو پار کرنا ہے سارے اسپرم اس کو پار نہیں کر پاتے ہیں باقی جو اسپرم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو only 5% یہ آگے بڑھتے ہیں اب اسپرم یہاں سے لے کر کے اس کو فیلوپین ٹیوب تک لگاتار اس کو ریزیسٹنس جھیل نا ہے کس کا ریزیسٹنس یہ انڈومیٹریم کا ریزیسٹنس انڈومیٹریم ریزیسٹنس آفر کرے گی ساتھ میں فیلوپین ٹیوب میں جو سیلیا ہے وہ اس کو پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ایک اس پرم کو مدد ملے گی جو فیلوپین ٹیوب کی دیوار ہیں اس میں گلینڈ ہیں ان گلینڈ سے ایک لیکویڈ سیکریٹ ہوگا اور وہ لیکویڈ جیسے ہی اس لیکویڈ کو ایبزورب کریں گے تو اس پرم کو کہا جاتا ہے capacitation یعنی اگر ہم capacitation کو define کریں تو اس کو کہا جائے گا activation of sperm کیسے activate ہوا جو فیلوپین ٹیوب کا جو لیکویڈ تھا اس نے تھوڑا مدد کیا اور اس لیکویڈ جو 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 gentle tail کی moment ہلکی ہلکی moment ہو رہی تھی اس tail باقی sperm نہیں پہنچ پاتا رہے تو اگر یہاں sperm deposit ہو رہے تو بہت سارے sperm یہاں راستے میں مارے گئے اس کے بعد only 5% بیوٹلس میں پہنچے اس میں سے بھی آگے بڑھنے میں کافی sperm آگے راستے مرتے چلے گئے یہاں تک کہ 1% سے کم sperm فیلوپین ٹیوب میں پہنچے لیکن یہاں پر تھوڑا سا قدرت نے مدد کیا یہاں پر glands کا جو سیکریشن ہے اس نے sperm کو activate کیا اس کی جو ہلکی gentle moment tail کی تھی اس کو vigorous بنا دیا اور اس vigorous moment کی ویسے sperm activated ہو گئے اور تیزی سے ایک تک پہنچ گئے تو اس phenomena کو activation of sperm کہا جاتا ہے this is known as capacitation تو اگر کوئی پوچھتا ہے what is capacitation تو it is activation of sperm آئیے ایس کا notes بھی دیکھا جائے sperm are deposited in vagina during coitus یا sexual intercourse vagina میں deposit کر دیئے گئے the sperm now enters the uterus through آ جاتا ہے mucus mucus کا plug رہتا ہے the mucus plug at this time ovulation becomes soft but only 5% of the sperm reaches the uterus تو خالی 5% sperm ہیس کو پار کر پائیں گے باقی سب مارے جائیں گے immotile ہو جائیں گے now the sperm faces the resistance offered by endometrium اب endometrium کا دیوار ہے اس resistance offer کیا جائے جس سے بہت سارے sperm جو ہے یہ اس resistance کو جہیل نہیں پائیں گے and they will become immobile most of the sperm are unable to face the resistance and become immobile very few sperm are able to reach the fallopian tube تو بہت کم sperm پہنچ پائے fallopian tube تک اوکے ابھی یہ ایک تک نہیں پہنچے ہیں ابھی یہ fallopian tube تک پہنچے ابھی یہ کہا تک پہنچے ہیں ڈائیگرام میں دیکھا جائے ابھی یہ fallopian tube یہ تک پہنچے ابھی اس کو یہاں سے لے کے ایک of fallopian tube تو fallopian tube کے جو glands ہیں اس میں سے ایک viscous fluid نکلے گا اس fluid کے اندر calcium ions ہوں گے اور اس کو اب sperm absorb کرے گا جیسے ہی sperm کو یہ calcium این ملے these ions increases the mobility of the sperm tail sperm tail کی جو ہلکی moment تھی وہ بہت تیز whip like hunter کی طرح تیز moment میں بدل جائے گی the gentle moment of the sperm tail now changes into vigorous whip like movement جس اب sperm activated ہو گئے اب ان کی speed بڑھ گئی ہے these changes are called capacitation ان سارے changes کو ملا capacitation کہا جاتا ہے یا activation of sperm اور ایک بات یاد رکھیں جو sperm capacitated ہیں وہ ایک تک پہنچ پائیں گے باقی sperm نہیں پہنچ پائیں گے this phenomenon is known as capacitation تو اب sperm تو ایک تک پہنچ گیا اب آگے کیا ہوگا let's see second step is acrosomal reaction اب بہت سارے sperm کئی طرف سے پہنچ گئے ہیں جنرلی animal pole کی طرف سے جنر polar nuclei ہوتی ہے ادھر سے sperm enter کرتا ہے بہرحال یہ sperm پہنچ چکے ہیں اب یہ پر compatibility check ہوگا compatibility check مطلب یہ check ہوگا کہ کیا یہ sperm اس species کا ہے جس species کا egg ہے تو یہ check دونوں مل کے کرتے ہیں at this time compatibility of sperm for ovum is checked کیسے check ہوگا ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے sperm سے chemical release which is anti fertilizing ovum سے chemical release fertilizing یہ lock and key hypothesis طرف سے کام کرتے ہیں ایک دوسرے میں fit ہو سکتے ہیں اور اسی سے ان کی compatibility check ہوتی ہے the ovum releases a chemical called fertilizing these are complementary to another chemical anti fertilizing released by sperm okay this reaction is based on lock and key method یہ reaction follow up ہوگا اور اس سے compatibility check ہو جائے کہ یہ sperm fuse کر سکتا ہے okay اب کیا ہوگا اب دیکھئے سامنے ایک دیوار ہے zona peliocida ہے zona peliocida nucleus کو اندر جانا ہے تو what will be the next step next step یہ ہوگا کہ جو اس کا acrosome ہے اس کی جو membrane ہے یہ remove ہو جائے ایک ایک جب اس کی membrane remove ہوگی تو جو بھی acrosome کے اندر liquid تھا acrosomal fluid تھا جس کے اندر hyal uronidase acrosine zona lysine وغیرہ تھے وہ سب باہر آئیں گی اور وہ جو ہے zona peliocida کو اور ایک membrane کو dissolve کرنا شروع کر دیں گی after compatibility check the membrane of acrosome is lost دیکھیں ہٹ گئی اس سے کیا ہوا this exposes the component of acrosome جو بھی acrosomal fluid تھا اس کے اندر کیا کیا پائے جاتا ہے hyal uronidase acrosine zona lysine etc یہ سب enzymes پائے جاتی ہیں which dissolve cells of corona radiator ko dissolve and the zona pelicida at the entry point جس entry point پہ یہ ہے zona pelicida کو بھی liquid نے dissolve کر دیا اوکی اب کیا ہوگا اب یہاں سے ایک چھوٹا سا tube بننا سپم towards the dissolved zona pelicida تو یہ جو ہے acrosomal tube بن رہا ہے اب تو امید آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیا ہونے والا ہے now let us see the next page اب یہ acrosomal tube آگے جا کے zona pelicida سے fuse ہو جائے اور ایک bridge بن جائے گا this is known as acrosomal bridge a bridge is formed between sperm and the ovum this bridge is called acrosomal bridge اب اس bridge سے ہوتے with nucleus male pronucleus آرام سے یہ اندر enter کر جائے گا male pronucleus کے ساتھ اکثر ایک دو mitochondria بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں ok so now the male pronucleus is inside the ovum اب یہ اندر جا چکا is called acrosomal reaction ٹھیک دو چیز تو clear ہو گئی ہاں اس میں ایک چیز آپ دھیان دیجئے گا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کئی طرف سے دو تین sperm جا رہے ہیں تو کیا سارے sperm ایسا کریں گے نہیں جیسے ہی پہلا sperm touch کرتا ہے echo ویسے ہی ترنت ایک اندر نہ آ سکے جیسے ہی پہلا پیلیو سیڈا چینجز کیمکلی چینجز کیمکلی اور بکم امپرمیابل اوکی اور بکم امپرمیابل فور ادھر سپرم تو جیسے ہی پہلا سپرم اندر گیا ویسے ہی باقی جو زون پیلیو سیڈا ہے یہ امپرمیابل بن جائے یا کارٹیکل ری ایکشن کہا جاتا ہے تو آئیے ذرا اس کو ہائلائٹ کر دیا جائے کارٹیکل ری ایکشن اور زون ری ایکشن تو سوال یہ ہے کہ یہ ری ایکشن ہوتا کیسے ہے تو آئیے ذرا اس کی ڈیٹیل میں چلتے جو زون پیلیو سیڈا کے پیچھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کارٹیکل پیلیو سیڈا ٹھیک جیسے ہی پہلا اس پرم ٹچ کرے گا فورا جو ہے او پلازم میں کیلشیم آئین کی ماترہ بڑھنے لگے گی as the first پرم ٹچes دا او ام کنسنٹریشن آئین انکریز دا او پلازم اور کیلشیم آئین جب بھی کبھی انکریز کرتا ہے تو سارے گرنیول میمبرین سے فیوز انکریز 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 آئین لیول ان او پلازم تا کارٹیکل گرنیول سوز وید دا پلیو سیڈا اور دیپوسیت آل دیر کنٹنٹ بیچ میں آگے اور اب یہ کنٹنٹ ہارڈن ہوں گے جم جائیں گے اور جم نے کے بعد یہ جو ہے اگلے سپرم کو اندر نہیں آنے دنگے تا سپرم انٹر کر سکتا ہے تو اب نیوکلیس بھی اندر آ چکا ہے میل پرو نیوکلیس اور دیوار بھی ہارڈ ہو چکی ہے تاکہ اگلا سپرم کا نیوکلیس اندر نہ آ پائیں تو ساری چیزیں ہو چکی ہیں بس اب بچا کیا ہے اب بچا ہے میل نیوکلیس کا فی میل پرو نیوکلیس سے جڑ جانا تو اب جو اس چیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر میل پرو نیوکلیس جو ہے یہ اندر آ چکا ہے along with one of few میٹوکونڈریا فی میل پرو نیوکلیس کی بات ذرا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ovulation کے ٹائم پر ایک کس سٹیج میں تھا secondary وسائٹ سٹیج میں اوکی اور secondary وسائٹ سٹیج میں یہ میٹا فیز سٹیج میں رکھا ہوا تھا جیسے ہی sperm نے ٹچ کیا ویسے ہی جو ہے تورن secondary وسائٹ سٹیج کمپلیٹ ہوگی اور second polar nuclei بنے گا first polar nuclei and second polar nuclei دونوں جو جو ہے بتالائن space میں چلے جائیں گے یہاں پہ آگے جا کے degenerate ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی secondary وسائٹ stage meiosis second complete ہوگا یہ female pronucleus complete ہو جائے گا اور اب جو ہے اگ پوری طرح develop ہو چکا ہوگا اب اس male pronucleus کا female pronucleus سے fusion کہلاتا ہے syngämie what is syngämie the fusion of male pronucleus and female pronucleus is جیسے ہی sperm enter کرے گا ویسے ہی جو ہے ovum اپنا meiosis second complete کرے گا the second polar body تو پہلے بن چکا تھا اور second polar body اب بن چکا جیسے secondary side stage meiosis second complete ہوا second polar body بنی and are extruded in the vittaline area یہ یہ یہاں چلے گئے اور جا کے dissolve ہو جائیں this result in mature ovum with haploid female pronucleus یہ یاد رکھئے گا کہ جو egg جو اس میں sperm touch کر جاتا enter کرتا ہے وہ egg secondary side stage کو complete کر باقی نہیں ہو پاتے the male pronucleus migrate towards the female pronucleus یہ گھوم گھوم کے دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے اور energy کہاں ساتھ ہے the energy for the moment is obtained by the mitochondria present with the male pronucleus تو اس سے energy لے گا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا جب جو دونوں قریب آ جائیں گے the chromosomal content of the two nuclei get mixed up this lead to the formation of zygote اب یہ zygote بن جائے گا تو آپ خود تو اگر کبھی کوئی difference پوچھتا ہے what is the difference between fertilization and syngamy تو syngamy خالی male or female pronucleus کے fusion کو کہا جائے گا لیکن fertilization اس کے لیے nature نے جو بھی پرکریا بنایا ہے جو بھی complex process ہے جس میں capacitation acrosomal reaction cortical reaction یہ ساری چیزیں آ جائیں so the phenomenon is syngamy and it lead to the formation of zygote okay یہاں پر fertilization complete ہو گیا zygote بن چکا ہے which is the first cell of the next generation اس fertilization کے کچھ significance بھی ہیں کچھ فائدے ہیں it forms zygote which is the first cell of the next generation it re-establishes the deployed number of chromosome in the progeny کیسے کیونکہ جو male gamete sperm وہ haploid ہے meiosis سے bana female gamete جو ہے وہ haploid meiosis سے bana ہے تو جب دونوں ملتے ہیں تو واپس deployed number بن جاتا ہے تو اس کا مطلب it re-establishes the deployed number of chromosomes یہاں spelling کی mistake ہے اس کو correct کر دیا جائے g ہو گیا ہے chromosome کی جگہ پر تو اس کو c کر دیا جائے ok c c h o m o s o m o m k to ab یہ جو ہے ٹھیک ہو گیا it re-establishes the deployed number of chromosome in the progeny it provide mixing of characters چونکہ male gamete کسی ایک individual سے آرہا ہے female gamete دوسرے individual سے آرہا ہے تو اس کا مطلب it provide mixing of characters جس variation ہوگا and variations are raw material for evolution یہ بڑے important چیزیں ہیں جو آگے ہم evolution میں دیکھا جائے گا fertilization triggers the cleavage of zygote zygote جیسے ہی بنتا ہے طورن cleavage شروع ہو جاتا ہے تو اس cleavage کے ہونے کے لئے fertilization کا ہونا must ہے and fertilization help in sex determination sex determination means آگے جا کر کہ male بن جا رہا ہے female بن جا رہا ہے اس کو determine کر نے لئے fertilization کا ہونا must ہے اور یہ sex determination ویڈیٹیل میں پڑھا جائے جو اگلا unit سٹارٹ ہونے جلدی ہی اس میں sex determination detail میں دیکھیں جہاں الگ الگ طرح sex determination دیکھیں کہ chromosome کیسے sex determine کرتا ہے environment کیسے sex determine کرتا ہے یا اور بھی چیزیں ہیں اگلے ویڈیو میں ہم پوست فورٹ 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 ختم ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ سب سمجھ میں آیا ہوگا کوئی پورشن اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس سو all the best for your exams as well as for your need exams تو ان سب کے لئے all the best اور کوئی بھی problem ہو آپ بے جی جھک پوچھ لیجئے گا اگلے ویڈیو کا ویٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیے گا اوکے بائی